ہیلو دوستو میرا نام ہے سیوک سنگ اور آپ دیکھ رہے ہو میسٹر سیوک مکینیکل چینل دوستو آج کی جو ویڈی ہوئے وہ ہے سیلنگ پھین ہے ہمارے پاس ایک موٹر اس کو آج ہم بغیر ریوینڈ کیے چلائیں گے پر اس میں دوستو ایک بات کا خیال آپ نے بھی رکھنا ہے کہ اس کے پیپر بغیرہ صحیح ہو پیپر ختم نہ ہوئے ہو کیونکہ پیپر ختم ہونے سے یہ شورٹ ہو جاتا ہے سو پہلے آپ چیک کر لو کہ یہ شورٹ نہ ہو اس کے بعد ہی ایسی منت کرو کیونکہ دوستو اس کی جو سٹارٹنگ والی اور انڈ والی کوئل ہے دو دونوں کو جو پینٹیس نمبر نکالتے ہم باہر لیڈ نکالنے کے لیے جے ٹوٹ چکی ہے پر پھر بھی دوستو یہ رپیل ہو جائے گا تو میں ان دوستو کی بات نہیں کر رہا جو مکینک ہیں میں آم سیمپل جو کئی بار نیا کام سیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ سپیشل ہے بغیر ریویننگ کیے آپ اسے چلا سکتے ہو اسے کیا ہے کہ جو سٹارٹ اور انڈ والی کوئل ہے اس کی جو پالچ اتار لو پالچ اتار کر ایک آپ سیرج بلب لو یہ دیکھیں اور اگر آپ کا سیرج بلب صحیح جلا جتنی اس کی لیڈ ویسے ہونی چاہیے اس سے تھوڑا یہ ڈیم رہنا چاہیے تو آپ کی ویڈنگ صحیح ہے اگر آپ کا بلب پھول جل رہا ہے تو پھر آپ کا جو موٹر ہے جو رپیل نہیں ہوگی آپ کا پنکھا نہیں چلے گا اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کا جو سیرج بلب ہے سو وارڈ کا جو کم جگہ جیادہ نہ تو دوستو اگر آپ نہیں جل رہا تو اسے کیا ہے کہ اور پالچ اتار لو اور پالچ اتار لو اچھی طرح سے اور اس کے بعد سولڈرن ایرن سے سولڈر جہاں پر کافی لگا لو کافی سولڈر لگا کر اوپر سے انگلی سے اسے دبا دو تو جو سولڈر ہے وہ کافی جگہ پر پھیل جائے گا اس طرح سے اس طرح سے کافی جگہ میں پھیل جائے گا کیونکہ جہاں جہاں ہم نے پالچ اتاری تھی تو وہاں وہاں یہ سولڈر ہے وہ اپنی پکڑ مجبوط کر لیتا ہے کیونکہ اس کے اوپر ہم نے جو لیڈ ہے وہ لگانی ہے یہ دیکھیں یہ ہماری جو سٹارٹنگ وینڈگ ہے اندر والی سٹارٹنگ وینڈگ یہ صحیح ہو چکی ہے اب دوستو یہ باہر والی ہے جو رنگ وینڈگ ہے یہ مین وینڈگ بھی بول دیتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اس کو بھی اسی طرح سے پالچ اتار لو دوستو یہ ویڈیو جو نئے کام سیکھ رہے ہیں جہاں کئی بار آپ کے گھر پر ایسا کام ہو جائے تو آپ یہ تھوڑی سی میند کر کے دوسری بار بغیر ریوینگ کیے پنکھے کو چلا سکتے ہو کم سے کم یہ آپ کا ایک سیزن تو چل ہی جاتا کئی بار دیکھا ہے ایک جا دو سیزن آسانی سے چل جاتا ہے تو اس پر بھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ سولڈر ایرن سے اسی طرح سے سولڈر کافی لگا کر اوپر انگلی سے دبا دو اور جو کافی جگہ میں آپ کا جو سولڈر ہے وہ پھیل جائے اس کے بعد کیا ہے کہ ہم چار ویر لیں گے ایک بار چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ اندر والی اور باہر والی ویڈنگ اور شوٹ کے لیے بھی چیک کرو کہ کہیں یہ باڈی سے شوٹ تو نہیں اگر دوستو شوٹ ہے تو پھر آپ جو موٹر ہے ریوینڈ کر لو پھر آپ ایسا کام مت کرو اس کے بعد ہم ویر لیں گے چار اور چارو ویر لے کر اس پر جو جہاں پر ہمارے سولڈر لگایا تھا وہاں پر اسے سولڈر کر دیں گے اور جو ہماری یہ ویر ہے جو ریڈ والی ہے وہ باہر والی ویڈنگ کی ہے اور جو بلیک ہے وہ اندر والی ویڈنگ کی ہے سٹارٹنگ ویڈنگ کی تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اسے لال کو مین سپلائی دینی ہے اور جو بلیک والی ہے اس کو سیلج میں لگا کر کیپیسٹر پھر سپلائی دینی ہے کیونکہ وہ سٹارٹنگ ہے تو اس کے لیے دوستو آپ کوئی بھی ایک بلیک اور ایک ریڈ ویر لو اور جو باقی دو بچ گئی ویر اس کو دونوں کو ایک ایک کو کیپیسٹر سے لگا دوں اب جو آپ کی سپلائی ہوگی مین سپلائی ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک جو بلیک اور ریڈ اسے دینی ہے اور دوسری ریڈ کو اگر آپ کے جو اس کے چکر ہے وہ سیدھے ہوگے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر کیا کرنا ہے کہ جو بلیک والی ویر ہے وہ اتار کر کیپیسٹر والی بلیک ویر سے بدل دینی ہے ریسے ہمارے اس کے چکر ابھی صحیح ہے تو اگر آپ کیپیسٹر والی بلیک ویر سے دوسری مین والی بلیک ویر بدل دوگے تو آپ کے چکر سیدھے ہو جائیں گے تو اس طرح سے یہ دیکھیں ابھی ہم چلا کر بھی دکھا دیتے ہیں اس کو ابھی یہ صحیح ہے اور اس طرح سے یہ ابھی چکر ہے اس کے اُلٹے ہو گئے کیونکہ پر ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو مین ہے ہماری وہ ہے ریڈ جو باہر والی ویرنگ ہے وہ ریڈ ہے مین سپلائی بولتے ہیں مین ویرنگ بولتے ہیں رنگ ویرنگ بھی بول دیتے ہیں تو ابھی چلا کر میں دکھاتا ہوں اس کو بغیر ریڈنگ کیے ہوئے پنکھا اگر زیادہ ہیٹ نہ ہوا تو چلا سکتے ہو شوٹی سی ویڈیو ہے اچھی لگے لائک کر دینا نہیں لگے تو دس لائک کر دینا کمنٹ بھی کر دینا تھانکیو